اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب امید ہے اللہ پاک سے سب بہت اچھے ہوں گے ملدے میں ہوں گے الحمدللہ آج جو میں آپ کے ساتھ یہ مسئدار سے اٹیمٹنگ سے چوکلٹ بول کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں گے جو میرے تو فیورٹ ہے آج سے آپ کے بھی یہ فیورٹ ہو جائیں گے چلے سٹارٹ کرتے ہیں ون کپ کوکنٹ ہے تھری سے فور ٹیبل سپون فل بھر کے میں نے آل بن لی ہے فور ٹیبل سپون ملک پاوڈر ہے فور سے فائف ٹیبل سپون میں نے کنڈینس ملک کیا ہے ملک چوکلٹ ہے ہنڈرڈ این تھوزنٹ ہے ٹو ٹیبل سپون اور ایسنس ہے میرے پاس بنیلا ایسنس لے لیں یا لیمن ایسنس ون کپ میں نے اس میں کوکنٹ ایٹ کیا ہے کیونکہ یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں پتہ نہیں چلتا اس لئے میں زیادہ بنا دیوں آپ کامیہ زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں اس میں کوکنٹ فور ٹیبل سپون ہم اس میں ملک پاوڈر ایٹ کر دیں گے کوئی سی بھی برینڈ لے سکتے ہیں لیکن فل کریم ملک ہو پھر اس سے زیادہ مزے کے بنتے ہیں کنڈینس ملک ایٹ کریں گے ایک ساتھ نہیں سارا ایٹ کریں گے تھوڑا سا ایٹ کریں گے اس کو مکس کریں گے اگر ہم ایک ساتھ ایٹ کر دیں گے تو یہ بڑا سٹکی سا ہو جائے گا اور ہمیں ایسا نیچ چاہیے ایٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے پھر ہم دیکھ لیں گے کہ اگر اس میں اور ایٹ ہو سکتا ہے تو ہم ایٹ کر دیں گے یہ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ بنا کے اس کو اپنی فیملی میں فرنٹ میں گفت بھی کر سکتے ہیں چوکلٹ بول بہت زبردست ریسپی ہے یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا فیو ڈروپس میں نے اس میں لیمن ایسنس ایٹ کیا اگر آپ کے پاس چوکلٹ ایسنس ہے تو وہ ایٹ کر دیں نہیں تو سٹوبری ایسنس بھی ایٹ کر سکتے ہیں کوئی سب بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون میں نے پہلے ایٹ کیا کنڈینس میل اور ٹو ٹیبل سپون میں آپ ایٹ کر دوں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے فور ٹیبل سپون بلکل اس میں پرفیکٹ ریشو ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ سب چیزیں اس میں یک جان ہو جائیں اب ہم اس میں کلر فور سے ہنڈر ان تھوزنٹ ایٹ کر دیں گے یہ بہت پیاری سی اس کی لوگ کرتی ہے آپ نہیں بھی ایٹ کرنا چاہتے تو اس کی بھی کر سکتے ہیں کوئی سے بھی آپ ڈرائی فورڈ ایٹ کر سکتے ہیں میں یہاں آلمانٹ ایٹ کر دی ہوں میں نے دو ٹیبل سپون آلمانٹ فل بھر کے اس میں ایٹ کر دی ہیں اور تھوڑے سے میں نے بچا لیا وہ میں آگے بتاؤں گی میں نے ان کا کیا کرنا ہے ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بول بنا لیں گے دیکھیں کتنے کلر فور سے لگ رہے ہیں ابھی تو ایک سٹیپ اس کا کمپلیٹ ہوئے ہیں اور مننے مننے سے ہم اس کے بول بنا لیں گے دیکھیں بالکل سٹکی نہیں ہے اچھے سے پیارے سے یہ بول بن گئے ماشاء اللہ سے موسم اچھا ہے تو ہم اس کو فریج میں نہیں رکھیں گے اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر یہ بھی رہنے دیں گے سیکنڈ سٹیپ میں میں چوکلیٹ کو ملٹ کروں گی میرے پاس ملک چوکلیٹ ہے جس کو میں نے پین میں پانی ایڈ کیا اور اس کے اندر ایک بوئل رکھا ہے اور بوئل کے اندر میں نے چوکلیٹ کو ایڈ کر دیا چوکلیٹ کو ہم اچھے سے ملٹ کر لیں گے آپ اس کو اوون میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اوون میں جب آپ چوکلیٹ کریں گے تو بہت اتیاد کے ساتھ چند سیکنڈ کے لیے رکھئے گا پھر اس کو نکال لیجئے گا تھوڑی سی مسٹیک کے ساتھ ہماری چوکلیٹ جل سکتی ہے اس لیے بہتر ہے ہم اسی میں کالیں دیکھیں کتنی اچھی سی ماشاء اللہ یہ ہوگی ہے ملک چوکلیٹ تھی تو یہ اچھی سی ہوگی اور چوکلیٹ ہمیشہ اچھی کمپنی کی یوز کریں اب ہماری چوکلیٹ یمی یمی سی ریڈی ہوگی اب ہم اس میں آلمنٹ ایڈ کر دیں گے اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کی ویڈیو کو تو لائک کر دیں اور اچھا سائی کومنٹ بھی کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے سب سے پہلے تاکہ ہی مسٹ نہ ہو جائے ہوئے کوئی نئی ویڈیو کوکنٹ پول کو ہم چوکلیٹ والے مکچر میں ایڈ کر کے سب ایسے دیپ کریں گے اچھے سے اور اس کو نکال لیں گے سب بولز کو ہم اسی طرح ریڈی کریں گے اور اس کو بٹر پیپر کے اوپر لائن اپ کر دیں گے ہمیں آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کر دوں چوکلیٹ کو ہم نے تھنڈا نہیں ہونے دینا اگر ہم یہ چوکلیٹ تھنڈی ہو جائے گی تو اچھی طرح سے ان کے اوپر کوٹ نہیں ہوگی جیسے آج کل سردی آیا تو چوکلیٹ جلدی سے تھنڈی ہو جائے گی تو ہم اس کو دوبارہ سے اس کو کوٹ کریں گے اور اس کو سب کو اچھے سے کوٹ کر لیں گے دیکھیں میں نے سارے بولز اچھے سے کوٹ کر لی ہیں دس سے پندہ منٹ کے لیے اب ہم اس کو فریزم میں رکھ دیتے ہیں تاکہ چوکلیٹ اچھے سے اس کے اوپر سیٹ ہو جائے بیس سے پچیس منٹ میں یہ اچھے سے ہمارے بولز ریڈی ہو گئے تو میں نے وائٹ چوکلیٹ کے ساتھ وائٹ چوکلیٹ کو ملٹ کیا اور اس کے اوپر ایسے فوق کے ساتھ لائن ایڈ کر دی ماشاءاللہ بہت زبردست ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا کیا رکھئے گا ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ